شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے welcome to the first P5 class اور آج جو ہے وہ ہم پہلی class اور یہ P5 3 اور آج جو ہے وہ ہم پیپر یہ discuss کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ پورا کمپلی پیپر یہ discuss نہیں کر سکتے تو ہم جو ہے وہ صرف ایک question discuss کریں گے اور آج جو ہم discuss کر رہے ہیں پیپر وہ ہے پیپر جو ہے یہ می جون 2011 پیپر 5 ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ جو ہے وہ یہ لکھا ٹھیک ہے آج یہ پہلی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ ہے تو ہم سارے questions بھی نہیں کر رہی ہوں گے ہم مطلب ایک پورا کمپلیٹ پیپر نہیں کر رہے ہوں گے ہم ایک question کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ جیسے 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 آگے چلتے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ questions کی آدار بڑھا سکتے جائیں گے اور پورا پیپر کمپلیٹ سالٹ کرتے جائیں گے آپ لوگوں کی لئے آپ لوگوں کی آسانی کی لئے آپ کو میں ڈیٹ لکھتا ہوں آج کی 13 10 22 ٹھیک ہے کہ یہ 13 10 22 کو ہم نے پیپر سالٹ کیا تھا اچھا جی میں پلیز آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ question این او تھری اور این اے این او ٹو این این او تھری اور این این او ٹو کا کیا ہے یہ آپ کے پاس ساری جو اے آرز ہیں یہ دیئے ہوئے ہیں ان سے آپ پلیز رہا فائن کر کے مجھے بتائیں کیا تھے جی این اے این او تھری کے چلاتا ہے وہ ہے ایٹی فائیو پوائنٹ زیرو اور یہ سکسٹین نائن پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں جو ہے وہ فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب اگلا پاٹ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ڈرزارس اف سیمل سچ ایکسپیرمنٹ ساری کارٹڈ بلاؤ ٹھیک ہے یہ ایکسپیرمنٹ جو ہے اس سے جو ہے ویلیوز چینج کر کے ڈھیر ساری ریڈنگ اس نے لئی ہے ٹھیک ہے ابھی اے بی سی دی ای 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 والے کولم جو ہیں یہ خالی ہیں تو ان کو آپ نے فیل کرنا ہے تو ان کو آپ کیسے فیل کرو گے اور ڈی میں آپ لکھو گے اور یہ کیسے آئے گا یہ جو mass of boiling tube plus NaNo3 ہے اس کو mass of boiling tube کے ساتھ ٹھیک ہے میں کیا آئے گا mass of NaNo2 گرامز میں اور یہ کیسے آئے گا mass of C minus A ٹھیک ہے تو پلیز آپ صرف ان دونوں کو جو ہے وہ کریں mass ان کی values column B کو fill کریں اور column E کو fill کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو پاس complete table ہے اس کو fill کریں پھر میں اس کے بعد آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کی کیا ریڈنگ آتی ہے میں خود fill کروں fill کریں پہلے column ہے B کو A سے minus کرنے یہ B ہے B کو A کے ساتھ minus کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ویلیو آئے گی وہ یہاں پہ رکھیں ا میں C کو ایک ساتھ minus کرنا ہے اور جو ویلیو آئے گی وہ یہاں پہ ٹھیک ہے 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 کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ راغ پہلندگی ہے یہ ہی 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 موسیقی لائٹ کر لیں کہ ای ہی جو ہے یہ ضروری تھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پلیس اس کو جو کریں پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں ٹرائے کریں اب اس کو مسجد کو جو ریکارڈ کرنا ہے وہ ٹو دیسیبل پیس ہے موڈ اس کو ہم باہر دیکھیں موسیقی موسیقی ہم واگر آپ بشرا سبھی کو کر لیا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بہنس سے کاریں اس کا آتا ہے 3.20 4.68 آنا چاہیے میں نے بھی کلیٹ کیا میں سکتا ہوں 3.9 5 2.87 4.96 5.50 6.13 7.00 7.90 8.33 2.60 3.86 3.21 2.85 4.03 4.46 4.00 5.68 6.41 اور 6.69 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ mass of NaNo3 آ گیا اور mass of NaNo2 بھی آ گیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اس کے moles دیکھنے ہیں اب F والے کولم میں لکھو moles of NaNo3 یہ کیسے آئیں گے D divided by 85 B یہ جو ہے اس کو جب ہے وہ 85 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے یہ مول accomplishment ہے ممارک شرک پر پیارے ممارک شرک پر ایک تھی موز چیئے پہ ، ان کا طرح متر کو پاس چھے موز چھیئے ایک تھی موز چھے موز چھے موز چھے موز چھے بے 85 مرن 3 کا ٹرائے کرنے ہم اس کوئی کولم پر کرنے پرناہ کرتا ہوں آپ سے اس میں کونی کا مشکل نہیں ہے جو ڈی کی ویلیوز جو آپ سے کرنے ہی اس کو ڈیوائیڈ بے 85 کرتے ہیں ٹھیک ہے 85 کی ہے مرن 3 اس کی جو ویلیوز ہے وہ 0.038 0.055 0.046 0.034 0.058 0.065 0.072 0.082 0.093 0.098 اسی طرح ای والا اس کا اہم اہم اس کو ڈیوائیڈ بے 69 9 کرنا ہے تو 0.038 0.056 0.047 0.041 0.058 0.065 0.058 0.082 0.093 0.097 ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا جو ہے ایسے آپ نے ٹیبل فیل کر لیا ٹھیک ہے کوئی سمشا نہیں ہونا ہی جس میں کوئی اتنی بڑی بات راکٹ سائنس نہیں تھی اب ہم آگے آتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھ لیا اچھا values جو آپ نے ہے لیسے کہ پہلے بتایا کہ two decimal places اور two significant message جو ہیں وہ two decimal places moles جو ہیں وہ two significant تو یہ جتنے بھی ہم نے moles کا اس میں fog اس میں two سکھ لے گئے ٹھیک ہے اب جو نیکس کام آپ نے کرنا ہے وہ plot graph ہے ٹھیک ہے اب یہاں یہ پورا ایک full page دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے graph draw کرنا ہے اب sadly ہمارے آج کی تو پہلی class ہے تو ہمارے پاس material نہیں ہے کہ میں graph ہے وہ plot کروں ٹھیک ہے سو میں جو ہوں وہ graph plot نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ اتنی کم جگہ ہے کہ ذرا مشکل ہے graph plot کرنا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرنا کیسے ہے graph plot ٹھیک ہے بتا میں دوں گا graph جب آپ نے plot کرنا ہے تو آپ کے پاس x-axis ہیں ٹھیک ہو یہاں پہ جو آپ کے پاس ہی والے x-axis ہیں اس میں آپ نے determine moles مول مول یہاں پہ پاس No 2 کے جو violated وہ مولز یہ گئے والے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو 0.038 ہے ٹھیک ہے اس کو آپ 3.8 into 10 ریجز پر minus 2 پر دو standard form میں لکھ دو تو یہ plot کرنا آسان نہیں ہو جائے گا یہ آسان ہو جائے گا 0.038 جو ہے وہ plot کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے منصفہ 3.8 into 10 ریجز پر minus 2 سو آپ جو ہو وہ into 10 ریجز پر minus 2 کی فارمز میں آپ جو ہو وہ یہاں پر values لکھئے گا اور x x y axis پر جو ہے وہ آجاتا ہے مولز of na no3 یہ بھی into 10 ریجز پر minus 2 مولز ٹھیک ہے میں آپ کو x بھی بنا کے پتا کھا دیا 3.8 سے آپ start کریں اور 0.5 جو ہے وہ add کرتے جائے ٹھیک ہے یہاں پہ 3.4.3 یہاں پہ add کیا 4.8 یہاں پہ add کیا 5.3 یہاں پہ add کیا 5.8 10 بلک کے بعد 0.5 add کیا 6.3 یہاں پہ add کیا 6.8 9.8 یہاں پہ add کیا 9.8 یہاں پہ add کیا 9.3 یہاں پہ add کیا اور یہاں پہ end میں add کیا تو nights یہاں پہ add کیا تو 9.8 ٹھیک ہے یہ سمجھ آگے اس ایکسز کو کیا ہے یہ جو ایکسز ہے یہ کیا ہے moles of na and more to slash into 10 raised power minus 2 moles ٹھیک ہے اس نے پوری شاکی پہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ نے ایسے جو ہے وہ اس پہ points plot کر کے جو ہے وہ graph جو ہے وہ draw کر دینا ہے میں آپ کو ایک rough سا estimate دے دیتا ہوں کہ جو graph بنے گا وہ کچھ اچھا ساری ایک سکنٹ ابھی نہیں y axis will be the values part y axis on y axis یہاں پہ آپ y axis 3 سے start کرو 1 add کر دینا 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک ہے آگے 11 اور پھر آگے end میں 12 ٹھیک ہے ایسے جو ہو آپ graph graph points آپ نے لے لیا moles of na and o 3 2 بھی آپ کے پاس ہیں moles of na and o 2 بھی آپ کے پاس ہیں تو میں اب بھی فیلحال اتنا یہ وہ ہے کہ میں میں آپ کو graph estimate دے دیتا ہوں کہ جو graph بنے گا وہ کچھ ایسا بنے گا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو graph کی جو line ہوگی وہ کچھ ایسی ہوگی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک point جو ہے وہ یہاں پہ ایک point یہاں پہ اور کوئی ایک point جو ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا تقریباً جو کہ anomaly ہوگا ٹھیک ہے یہ reading میں سے point 2 ہے اور یہ reading میں سے point 7 ہے ٹھیک ہے point number 2 اور point number 7 جو ہے وہ anomaly ہے یہ graph کی ایک یہ exact graph نہیں ہے یہ graph estimate ہے کہ graph کی line ایسی ہوگی اور point number 2 اور point number 7 جو ہے جو point number 2 point 7 پاس سے ہے point number 2 point number 7 یہ دیکھیں یہ point number 2 یہ 2 3 4 5 6 یہ point number 7 ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں یہ anomalies ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ اور سے دیکھیں اس کو ایک دفعہ تک کہ آپ کو کوئی problem نہیں اس کو خود block کیجئی آپ جن کے گھروں میں scale pencil رکھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو خود block کریں ٹھیک ہے اب میں آگے چلتا ہوں بلہگلے گام کی طرف اور میں جو ہوں یہ graph ہے erase کریں ٹھیک ہے اب 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 سے پارٹ ہے پارٹ number D وہ کیا کہہ ہے کہ целکل اور لیبال جو آپ iraat میں سے پہلے جو ہوں وہ point number sorry 4 point point number 4 anomalous ٹھیک ہے point number 4 ٹھیک ہے sorry point number 4 anomalous point number 2 anomalous point number 4 point number 4 anomalous کیون Na Na 3 is not completely decomposed decomposed it may have have some impurities in it وہ پولی اچھی طرح decompose نہیں اس کے اندل پہ impurities ہو سکتی ہے it may have some impurities that are not decomposed on heating ٹھیک ہے اچھا جی اب جو آپ کے پاس point 7 تھا point number 7 was another anomaly ٹھیک ہے point number 7 anomaly کیون تھا sum یہ اٹھا سم کریسٹلز آر لاؤس دیوری ہیٹنگ اس ارزللت آر سپٹنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی آنکھو بسا گئی ہے اچھا سپٹنگ کیا ہوتی ہے اچھا ہی اگلا ای part ای part جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ determine the slope of the graph slope of the graph یعنی کہ gradient of the graph ٹھیک ہے mark clearly on the graph any construction lines and clearly show in your calculation now gradient کا جو آپ نے formula استعمال کرنا ہے آپ نے gradient کرنا ہے ٹھیک ہے gradient کا جو آپ نے formula استعمال کرنا ہے y2 minus y1 over x2 minus x1 ٹھیک ہے میں جو ہوں میں اب کون سے دو پوائنٹ استعمال کرنا ہوں میں کہتا ہوں کہ i will use میں pink highlight کریں گے جو دو پوائنٹ کا استعمال کریں گے ایک یہ والا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا میں آپ کو پوائنٹس نہیں بتاتا ہے آپ کا اپنا گراف کنا ہوگا آپ اپنی مرضی سے جو آپ کے پاس گراف بنایا ہے اس کے دو پوائنٹس جو ہیں گراف سے ٹیبل سے نہیں گراف سے لے کے جو ہے وہ کر لیں آپ پلوٹ کر ٹھیک ہے میرے پاس جو یہ شیٹ جو میرے پاس ادھر میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس میں جو میں نے اپنے ہاتھ سے گراف بنایا تھا اس کے دو ویلیوز لی تھی 8.2 5.5 ٹھیک ہے اور x پر 8.2 5.6 ٹھیک ہے یہ جو میں نے گراف جو خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے پیپر گیو پر اس سے میں نے یہ دو پوائنٹس لیے تھے y x پر 8.2 اور 5.5 اور x x پر 8.2 اور 5.6 اس سے جو میرے پاس گریڈیانٹ آیا تھا وہ 1.04 تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی جو گریڈیانٹ ہے وہ اراؤنڈ 1 آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن جو دیکھتے ہیں آہ لاسٹ پارٹ ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کی آگے ریزن مانگا یہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں دو ریزنز لکھ سکتے ہیں کہ گریڈیانٹ is approximately 1 گریڈیانٹ 1.04 1 ہی آگیا ٹھیک ہے اور دوسری ریزن آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ the ratio of moles of Na NO3 to Na NO2 is 1 ٹھیک ہے یہ دونوں ریزن جو ہیں یہ آپ اپنے اس آنسر میں لکھ سکتے ہیں دونوں will be considered correct ٹھیک ہو گیا the ratio of moles of NaNO3 to NaNO2 is 1 کیا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس NaNO3 ہے یہ یہ بھی 2 ہے یہ بھی 2 ہے ریشیو کیا ہو گیا ریشیو 1 ریشیو 1 ہو گیا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے اچھے اللہ تعالیٰ پہ فضل و کرم سے آج کا P5 کی کلاس پہ ہے اپنے اختلام پر پہنچتی ہے اور ہم نے جو ہے P5 کا یہ والا جو کوئی پیپر تھا جو آج ہم نے کوشن کرنا تھا وہ ہم نے اٹیمٹ کر دیا یہ گراف جو ہے یہ اس کی میں کوشن کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں آپ اس کی پکچر لگا 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 تو آپ اس میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی P5 اگلے موسیقی